بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہے آرمی چیف کا بہت بڑا بیان آیا ہے اور اس بیان کے بعد بہت ساروں کی بولتی بند ہو گئی ہے یہ یہ اس پر بات کرنی ہے بہت ہی اہم بیان اور اہم فیصلہ ہے اور عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی درخواست مسترد ہو گئی ہے اس کے ساتھ ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے اس پر بھی بات کرنی ہے تلال چودری صاحب کو نون لیگ ٹکٹ نہیں دے رہی یہ سن کر آپ کو اپنے کانوں پر بھی یقین نہیں آئے گا اس پر بھی بات کرنی ہے سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو خود بخود آپ تک پہنچتی رہیں اور جناب ہمارے وارٹر پراجٹس چل رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تعامن سے چل رہے ہیں اس کے آخر پر بھی میں ایک وارٹر پراجٹ لگاؤں گا وہ لوگ کیا جن کو آپ کسی پیاسی انسانیت کو پیاسے انسان کو پانی پلائیں آپ کے والدین میں سے کسی کی تختی لگی اور نام کی اور وہ ان کے لیے دعا کے ہاتھ بلند کرے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے پیروں میں یقین کریں کہ جوتے نہیں ہوتے وہ پانی پی کے اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس کس کی نعمات سے نوازا ہے اور وہ پانی جو اساس ہے زندگی کی وہ ان کے پاس نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے تو یہ آپ تعامن فرما رہے ہیں میں سب سے پہلے میں کل سے پرسوں سے نوٹ کرنا ہوں کہ جناب نون لیگ کے جو ورکرز ووٹرز اور سپورٹرز ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تلال چودری صاحب کو ٹکٹ نہیں مل رہا اور ان کو ٹکٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے ایک اگست دوہزار تیس ابھی نواز شریف صاحب لندن میں تھے ان کا ایک ٹویٹ یاد آگیا ہے یہ اس وقت کا ٹویٹ ہے کہ جب تلال چودری صاحب کی نا اہلی پانچ سال کی نا اہلی جو انہیں ساکب ناسور نے ان کو نا اہل کیا تھا ایک تقدیر پر اور پانچ سال کے لیے ان کو توہین عدالت کی صدا سنائی تھی تو وہ پانچ سال کے لیے نا اہل ہو گئے تھے اور اس وقت اب ان کی نا اہلی کوئی دو اگست دوہزار تیس کو ابھی ریسنٹ بھی وہ ختم ہوئی ہے وہ نا اہلی اور نواز شریف صاحب نے اسی وقت ایک ٹویٹ کیا تھا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایکس سے تلال چودری کو توہین عدالت میں ناحق پانچ سالہ نا اہلی کی سزا ثابت قدمی سے کاٹنے پر مبارک بات دیتا ہوں جھوٹے مقدمات سزاؤں نا اہلیوں اور ہر طرح کے ظلم کو میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو صبر و استقامت سے برداشت کر لیا مگر نا انصافی پر مبنی ان فیصلوں کی سزا پاکستان نے بھگتی دوہزار سترہ کے پھلتے پھولتے پاکستان کو جبر اور نا انصافی کے ان فیصلوں نے دوہزار بائیس تک اس ناحش تک مہچا دیا کہ غریب عوام دو وقت کی روٹی کو ترس گئی اگر اللہ تعالی نے مسلم لیگ نون کو دوبارہ موقع دیا تو دوہزار سترہ سے بھی بہتر پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ اچھا اس میں کسی کو وہ شک والی بات نہیں ہے بلکل آپ بنائیں گے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا یہ بھی اب آپ آپ اس کو عبرت کہیں حیرت کہیں آپ اس کو افسوسناک کہیں کچھ بھی کہیں لیکن یہی ہے کہ آج تلال چودری صاحب کو ٹکٹ کلالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ٹکٹ کس کو نون لیگ دے رہی ہے یہ بھی یہ میں پہلے آپ کو اس وقت کا میاں صاحب کا ایک کلپ سنواتا ہوں کیا یار یہ آج کل بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل ایک ایک سیکنڈ کا لوگ کلپ شیئر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس وقت کس طرح سے میاں صاحب اپریشیٹ کر رہے تھے خود نائل ہو چکے تھے اس کے ساتھ ہی نائل ہو رہے تھے کس طرح سے اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ ذرا دیکھیں گا آج آج اس شخص کے خلاف بھی اس شخص کے خلاف بھی اس شخص کے خلاف بھی کنٹ لگ گئی ہے اس شخص کے خلاف بھی کنٹ لگ گئی اس کو بھی دارت نے دو دنوں کے بعد بلائیا ہے اور یہ ہمارا آپ جانتے نہیں شخص کو جانتے ہو بھی نہیں اب اس کی بھاری آگئی ہے قائم ہمارا وہ دانیال عزیز کاؤ ابھی آگ کھڑا تھا اس کو بھی گوٹ نے بلا لیا ہے اب آئے ہی خدا کا خوف کریں یہ ہے آگے آو چیز رہا پیچھو جانتے ہیں اس کے خلاف بھی اس کا خلاف بھی کنٹ لگ گئی ہے بولو بولو یہ آپ کو منظور ہے فیصلہ دانیال فیصلہ چودری تلال فیصلہ آگیا ہے آپ کے سامنے یہ عوامی عدالت ہے بھائی خدا سے ڈرو اس عدالت میں بھی آپ نے جانا ہے اس عدالت میں کیا جوا آج وہی دانیال عزیز ہے اور آج وہی تلال چودری ہے جو نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے ترس رہے ہیں اب بہت سارے کل سے نون لیگ کے ورکرز اور سپورٹرز اتجاج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے اور مجھے کہا کہ نکمی صاحب آپ ہمارا میسیج پوچھائے میں نے کہا بھئی میں تو بطور صحافی ذکر کر دوں گا اور میں تو کوئی میسیج رسا نہیں ہوں میں تو کوئی پیغام رسا نہیں ہوں میں سنجر نہیں ہوں ٹھیک ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ میرا یہ چینل ہی ایک میسنجر ہے اور ایک پیغام رسا ہے اور عوام کی آواد ہے اور آپ عوام پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں ہم ان کی بھی آواد پوچھاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بھرحال اب یہ بھی ایک آپ کیا جو ہے نا کرشما آپ اس کو کہیں حیرت انگیز آپ اس کو افسوسناک آپ اس کو دلچسپ آپ اس کو وقت کا جبر کہیں کچھ بھی کہیں اب ٹکٹ کس کو ملے گا اگر تلال چودری کو نہیں ملے گا تو وہ نواب شیر و سیر کو ملے گا ہاں جی ٹھیک ہے نا جو ان کے مخالف جو ان کے بھی مخالف تھے جو تلال چودری کے بھی مخالف اب ایک بندہ آپ کے لیے آپ کی خاطر پانچ سال کی نا اہلی کاٹے قید کاٹے ٹی وی پر آ کے ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کرے گرج گرج کے کرے پتہ چلے کہ جب اس کی پارٹی کی باری آئی ہے حکومت بنانے کی اور اب جیتنے کی الیکشن جیتنے کی اور اس کی پارٹی آئے اس کو ٹکٹ نہیں مل رہا اس کی دل پہ کیا گزرے گی سوال آپ بھی کریں میں نے اپنا سوال کر دیا ہے اور جناب آرمی چیف کا بیان بہت بڑا بیان لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں یار مجھے بڑی بڑا مزہ آیا ہے یہ کلپ دیکھ کے بلاول بھوٹو صاحب کا یہ کلپ ہے واقعی بلاول بھوٹو صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک میچے اور سیاستدان ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں اگر یہ ایسا کچھ عمران خان کے زمانے میں ہوا ہوتا اور ہوا بھی ہے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا رییکٹ کیا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے یہ ذرا یہ دیکھ لیں یہ میں آپ کو پہلے میں آپ کو پہلے ذرا یہ بتا دوں کہ یہ بلاول صاحب وقلہ سے خطاب کر رہے تھے اور وقلہ کی ایک تقریب میں اور غالباً لاہور میں وہ خطاب کر رہے تھے پیچھے عمران خان زندہ باد اور وزیر آزم عمران خان کے نعرے لگنے لگ گئے یہ بلاول صاحب نے کیا کہا ہے یہ یہ دیکھیں آپ نعرے لگا رہے تھے تو پیچھے سے عمران خان کے نعرے لگے ہیں میں ویسے اس بات کے بہت خوش ہوں اس لئے ہم نے سیاست کو اس ملک میں تو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے ہم نے سیاست کو اور میں نے جب میں ہم کہتا ہوں کوئی حق سے برا اس نے سب سے برا کردار تو خود مان ساتھ کرتا حق سے یہ ہے کہ جو تربیم کیا جاتا ہے باقی سیاسی جماعتوں میں جو تربیم کیا جاتا ہے باقی سیاسی جماعتوں میں کہ آپ میرے ہو تو آپ اچھے ہو ورنہ تم فلا جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو غدار ہو فلا جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو تو کفر ہو تو اس طریقے سے ہم یہ ملک نہیں چلا سکتے زبردستی آپ سے چیئے بھٹو کے نعرے نہیں لگا ہوں گا مگر میں اتنا امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی مانیں کہ میں مہدے بھٹو پاکستانی ہوں اور میں بھی مانوں کہ مہدے بھٹو پاکستانی ہوں یہ سیاست ہے یہ سیاست کو خباست نہ بنائیں سیاست کو انتشار میں نہ بدلیں سیاست کو دشمنی اور نفرت میں نہ بدلیں اور یہی ہونا چاہیے جو انہوں نے کہا ہے بھائی آپ عمران خان کے نعرے لگائیں میں نے چند دن پہلے اپنے ویلاگ میں کہا بھائی میری چینل پہ آکے لکھ دیتے ہیں عمران خان زندہ بھائی ہر دم لکھیں بھائی یہ عوام کا چینل ہے آپ لکھتے رہیں اس میں ایسی کوئی بات لیکن جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں بغیر تحقیق کے یا گالی دیتے ہیں وہ بندہ بلاک ہوگا ٹھیک ہے نا سوال کریں سخت سخت سوال کریں میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے لیکن جب آپ الزام لگاتے اور گالی دیتے ہیں وہ تہذیب کے خلاف ہے وہ پس یکم جنوری سے آن ورڈ انشاءاللہ الیکشن آگیا ہے اور یکم جنوری سے آن ورڈ مجھے بڑے بڑے شہروں سے نمائندے بھی چاہیے والنٹیئرز چاہیے لیکن میں نے کہا تھا کہ جن کی جو لوگ ہیں اور جن کی وہ ساری پریڈکشنز ٹھیک ہوں گی تو زیان نیوز کی طرف سے اسے انعام بھی دیا جائے گا انشاءاللہ اور ضرور دیں گے آپ میں اس کا پروسیجر آپ کو بتاؤں گا ویٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے مثلا لاہور سے چاہیے کراچی سے چاہیے فیصل آباد سے چاہیے گجرہ والا سے چاہیے کچھ اور چاہیے اور خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ سٹال وارٹ مقابلے میں ہیں جہاں پہ بڑے لاد رہے ہیں بڑے بڑے نام جہاں پہ الیکشن لاد رہے ہیں مجھے ان علاقوں سے نمائندے چاہیے اور وہ اور اوورال سارے پاکستان سے لیکن ان علاقوں سے نمائندے چاہیے کہ جن کی پریڈکشنز ٹھیک ثابت ہوں بغیر وہ سیاسی وابستگی سے بالتا رہو کے بتائیں کون جیتے گا آرمی چیف امریکہ کے دورے پر ہیں امریکہ میں انہوں نے خطاب کیا کچھ روز پہلے اور امریکہ میں انہوں نے خطاب کیا اور وہ خطاب تاجروں سے کیا پاکستانی تاجروں سے اور انہوں نے کہا کسی نے کوئیسن کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ یہ ابھی امریکہ کے دورے پہ تھے اور وہ پاکستانی تاجروں سے خطاب کر رہے تھے یہ وہی وہی دن تھا جس دن یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موتل ہو گیا یا ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ اپنا آروز کی اور ڈی آروز کی ٹریننگ سے متعلق یعنی بیروکریسی سے آروز نہیں لینے اور ابھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اڑا کے رکھ لیے اس فیصلے سے چاند گھنٹے پہلے آرمی چیف امریکہ میں خطاب کر رہے تھے آہ تاجروں سے پاکستانی تاجروں سے تو ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہے آٹھ فروری کو ہی ہوگا کیونکہ آگے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور اس سے یہ پہلے ہی ہوگا اور پھر یہ کہا کہ اگر یہ لاہور والے فیصلے کی وجہ سے کوئی دو چار روز آگے جاتا بھی ہے دو چار پانچ دس روز تو لیکن سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہوگا تو وہ تو خیر پھر لاہور والا فیصلہ ہی لاہور آئی کورٹ کا اڑ گیا سپریم کورٹ نے اڑا دیا تو یہ ایک ایسی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس بات سے بڑوں بڑوں کی بولتی بند ہو گئی ہے اس فیصلے سے فاصلے تو بہت بہت سوں کے بڑھیں گے لیکن یقین کریں کہ یہ ایسا دبنگ اعلان ہے آرمی چیف کا اسی وجہ سے سویل وڑائی صاحب نے کل ایک آرٹیکل لکھا اور آج کل نون بیگ والے دوست کچھ سویل وڑائی صاحب سے ناراض بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ناراض ہیں لیکن انہیں آرٹیکل لکھا اور بڑی اچھی اچھی باتیں رکھتے ہیں اور واقعی میں نے آپ کو آپ کو مسلسل اپنی ویڈیوز میں یہ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا نا میں آپ کو مسلسل اپنی ویڈیوز میں بتا رہا ہوں اور یہ انہوں نے کہا کہ جو سب سے ملک میں سب سے طاقتور بندہ ہے اور جو دوسرے نمبر پر طاقتور بندہ ہے اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کس کو سب سے طاقتور کہا آرمی چیف کو کہا اور دوسری نمبر والے کو چیف جسٹس کو کہا یا کہا تو ان دونوں کے بارے میں ہے نا یا انہوں نے پہلا طاقتور چیف جسٹس کو کہا اور دوسرا تو یہ یہ نہیں انہوں نے آرٹیکل میں اپنے کالم میں یہ نہیں کیا البتہ میں فون کر کے پوچھتا سویل وڑائی صاحب سے بڑا احترام کا تعلق ہے تو شاید وہ بتا دیتے کہ ان کی کیا مراد تھی ٹھیک ہے نا تو بھر تو کہتے ہیں جو سب سے طاقتور اور جو دوسرے نمبر پر طاقتور ان میں اتفاق ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوسرا اتفاق ان میں یہ ہے یہ سویل وڑائی صاحب کہتا ہوں بڑے بڑے معلومات رکھنے والے باخبر صحافی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایسی نہیں ہے بعد انہوں نے کہا دوسرا ان دونوں میں اتفاق ہے کہ ماضی میں نواز شریف کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور وہ جس کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان ہوا ہے معاشرت کو بھی نقصان ہوا ہے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے اس وجہ سے اب ان زیادتیوں کا ازالہ کرنا ہوگا یہ سویل وڑائی صاحب رکھتے ہیں کہ ان دونوں میں اتفاق ہے میں حیران ہوں کل سے پرسوں سے پھر تحریک انصاف کے وہ یوتی ہے وہ مالشیہ پالشیہ وہ میٹرک فیل وہ سارا کچھ لگے ہوئے اور جی دیکھیں جی بس آرمی چیف کی آنے کی دیر ہے اور جی بازی پلٹ گئی جی بالکل بس بھائی خان صاحب آئے آئے وہ خان صاحب کو اجازت مل گئی ہے آج میں ایک جنرل سٹور پہ گیا تو کیونکہ ان کی پروپیگنڈا کمپین تو ایسے ہی ہے نا انہیں کہا جی خان صاحب کو اجازت مل گئی میں نے کہا نہیں ملی یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بس بازی پلٹ گئی ہے اور خان صاحب یہ آ رہے ہیں میں نے کہا آپ کو نہیں پتا پہلے سارے کس طرح سے جاتے ہوتے ہیں وہ چونہ لگاتے ہیں یوتھیوں کو ان کو پتا ہے یوتھیوں کا اپر چمبر ویسے فارغ ہے ان کا تو ایوانیں بالا میں اکل ہے ہی کوئی نہیں وہ تو ویسے خالی ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے اپنے پیسے کمانے انہوں نے اپنے ڈالر کمانے انہوں نے اپنے اس طریقے سے وہ یوتھیوں کو ان کو پتا ہے کہ یوتھی ہمارا وہ دیکھیں گے اور سارا کچھ وہ تماشا بنا ہوا ہے اور یہی ہو رہا ہے اور وہ یوتھیوں کو چونہ لگا رہے ہیں انہوں نے وہی چونہ لگا رہے ہیں خان صاحب کی کوئی مشکلات نہیں خان صاحب کی مشکلات میری معلومات کی مطابق تو بڑھنے لگیں گی اور بڑھ رہی ہیں اور یہی بات ہے کہ آج جس کا خان صاحب نے اپلائی کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست مستراد ہو گئی ہے کیا انہوں نے اپلائی کیا کیا امیدوں پر پانی پھر گیا ہے اپلائی کیا کیا تھا انہوں نے اپلائی کیا تھا انہوں نے خان صاحب نے اپلیکیشن دی تھی خان صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی میرا توشہ خانہ والا فیصلہ وہ موطل کیا جائے ایک دیکھیں توشہ خانہ میں ان کو تین سال کی سزا جج ہمائیو دلاور صاحب نے دی ایک لاکھ کا جرمانہ بھی تین سال کی سزا بھی وہ سزا چونکہ وہ پانچ سال سے کم ہو تو اس کی بیل بھی ہو جاتی اور عام طور پر وہ سزا بھی سسپینڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اچھا تین سال کی سزا دی خان صاحب کو اور وہ اپنا ایک لاکھ کا جرمانہ بھی کیا وہ سزا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی اور خان صاحب کو زمانت مل گئی سزا ختم نہیں ہوئی ختم تو پھر اب کیس چلے گا تو وہ پھر اب ختم ہوگی تو ہوگی نا ہو سکتے نا بھی ہو ہو سکتے ہو بھی ہے لیکن وہ اب لیٹ ہوگا ظاہر ہے سسپینڈ کی ہے سزا سسپینڈ کرنے پر خان صاحب جیل سے دوبارہ آ گئے تھے آپ پتہ ہو تو دوبارہ گئے نا پھر ٹھیک مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ ادھر ہی تھے تو سزا سسپینڈ ہوئی تو وہ دوسری کیس میں گرفتار ہو گئے اس میں تو بری ہو گئے لیکن جو ان کی ناہلیت تھی جب کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ ناہل بھی ہو جاتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے یہ آرٹیکل باسٹھ تریہ سٹھ میں آپ دیکھ سنے لکھا ہوا ہے ٹھیک وہ ناہلیت ہو گئی ان کی وہ جو میاں والی کا ہلکہ تھا جس سے وہ منتخب ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے فوری طور پر ان کو ناہل کرام دے دیا اب عمران خان نے پہلے اس ناہلیت کے خلاف اپلیکیشن دائر کی تھی وہ بھی وہ بھی مسترد ہو گئی پھر اس کے بعد عمران خان نے پورے فیصلے کہ یہ ہمایوں دلاور کا پورا فیصلہ اڑا دو یہ درخواست تھی یہ التجاہ تھی تو لیکن انہوں نے وہ مسترد کر دیئے اسی بنیاد پر کیونکہ اگر خان صاحب کا یہ منظور ہو جاتی تو خان صاحب کی ناہلیت ختم ہو جاتی کیونکہ فیصلے اڑ جانا تھا تو اس وجہ سے وہ ناہلیت ختم اب خان صاحب کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے کل چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا جی خان صاحب تین ہلکوں سے الیکشن لڑیں گے میاں والی سے اسلام آباد سے اور لاہور سے ٹھیک اب وہ امیدوں پر پانی پھر گیا ہے آس پڑ گئی ہے کیونکہ اب ناہلیت برقرار ہے اسی طرح سے جیسے وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتا چاہی الیکشن لڑنے کا بھی ایک اہمینی شوشہ چھوڑا ہے جو آپ کو پتا یہ شوشہ ایکسپارٹ ہیں الیکشن لڑنے کا جی وہ جس طرح سے اپنے ان میں جوش و خروش بھرنا اس طریقے سے ان کو جو ہے نا ساتھ یہ پارٹی کو زندہ رکھنا جیسے خان صاحب نے کہا پچھلے آٹھ کے آٹھ سیٹوں سے میں خود لڑوں گا یہ ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں ایسے یہ شروعیاں چھوڑتے رہتے ہیں ایسے باقی ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے نہ ان کو پرفارمس ہوتی ہے نہ کچھ یہ ایسے چھوشے چھوڑتے رہتے ہیں اب جناب آپ اندازہ کریں یہی کل کہہ رہے ہیں انہوں نے نیا چیئرمین بنا دیا اب یہ بھی ستم ذریفی ہے چشم فلک نے یہ تماشا بھی دیکھنا تھا کہ عمران خان اگر الیکشن لڑیں بل فرض میں بل فرض کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر الیکشن لڑیں تو اس کے ٹکٹ پہ کون سائن کرے گا بیرستر گوھر یہ وقت بھی آنا تھا کہ خان صاحب کے ٹکٹ پر بیرستر گوھر سائن کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور خان صاحب نے کراچی کو اگنور کیا ہے کراچی سے ہی وہ الیکشن بچھلی دفعہ جیتے تھے کراچی میں کہتے تھے ہم بڑے مقبول ہیں کراچی میں کہتے تھے جناب ادھر تو بڑا میرا وارڈ بینک ہے پتہ نہیں کراچی والوں کو خان صاحب نے کیوں اگنور کیا مجھے یہ بھی نہیں تو بھائی میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں خان صاحب کی فیلحال چھٹی ہے یہ دوسرا روز ہے لوگ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں کسی ایک جگہ پہ پی ٹی آئی والوں نہیں ہیں جمع جو بھی جاتا اس کو کٹ پھانٹ کے بھگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہی حشر ہوگا میری نا کو خواہش ہے کہ یوں چاہیے اور یوں نہیں چاہیے بھائی صحافی کا یہ کام ہی نہیں ہے چاہیے اور آج کل صحافی آگئے ہیں مبلغانہ صحافت کرتے ہیں وہ تبلیغی صحافت کرتے ہیں بھائی اگر آپ کو شوق ہے تو پھر چلے پہ ٹور جاؤ تبلیغ کرو اللہ کی راہ میں ٹھیک ہے نا وہاں چلے جاؤ یہاں کیا صحافت میں اللہ بکشے ارشاد احمد حکانی صاحب کو وہ صحافی تھے ان کے ہم کالم پڑھا کرتے تھے یقین کریں میں کوئی یوں سمجھ لیجئے کوئی اس وقت انڈر میٹرک یہ ہوں گا میں ان کے کالم بڑے شوق سے پڑھتا تھا ارشاد احمد حکانی صاحب حکانی صاحب جو ہے نا اتنا زبردست تجزیہ کرتے اپنے کالم میں مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے یہ چاہیے اور یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا اس حضر وہ خبر کی بنیاد پہ تجزیہ کا صحافی کا کام ہے کہ خبر کی بنیاد ریپورٹر کا کام ہے کہ وہ خبر دے تجزیہ کار کا کام ہے کہ وہ اس خبر کی بنیاد پر اپنا تجزیہ دے کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہو جائے گا ایسا ہے تو یا پھر آج کل یہ صورتحال ہے کہ کہیں سے وہ خوج لگا کے معلومات لیتے ہیں اس معلومات کی بنیاد پر آپ کو تجزیہ دیتے ہیں اپنا کہ اگر یہ ہمارے پاس یہ بھی معلومات آئی ہیں اور یہ بھی اور یہ اس کا تجزیہ ہے اور یہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ صحافی کا کام نہیں ہاں بتائے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ بتائے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا یہ اگر یہ کہا کہ اس کے ساتھ تو ایسا یوں نہیں ہونا چاہیے اور اس کو یوں نہیں کرنا تو پھر یہ بتانا پڑے گا اس کو بھی یوں نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو بھی یوں نہیں آپ ریپورٹ کی بنیاد پر اپنا تجزیہ دیں اور بڑے دبنگ انداز میں دیں کہ یہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے میں یوتھیوں کو بتا رہا ہوں کہ یوتھیوں تمہارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے ہاتھ ہو چکا ہے یوتھیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں یوتنیوں میری بہنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ فاتحہ پڑھنے عمران خان کی تحریک انصاف کی سیاسی تجہیز و تکفین ہو چکی یہ بالکل اب اس کے بعد اگر کچھ کہیں گے کچھ خام خام مجھے برا بھلا کہیں گے آپ یہ دیکھیں یہ یہ کہہ رہا ہے میری خواہش نہیں ہے اللہ جانتا ہے نہ ہی میری خواہش ہے اور نہ ہوں میری خواہش پہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی صاف ہی اپنی خواہش پہ اس طرح کی کوئی کروا سکتا ہے آپ نے جس بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دیا تھا نا انہوں نے آپ کو واپسی کاٹنا شروع کر دیا ہے تو بھگ تو امید آپ کو ویڈیو پسند ہوئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ پینے کے صاف پانی کا ایک اور پراجیکٹ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہوئے ایک گاؤں میں مکمل ہوا آج کا پراجیکٹ مرہوم افتخار احمد صاحب کی فیملی نے مرہوم کے ایسال سواب کے لئے ڈونیٹ کیا اللہ تبارک وطالعہ مرہوم کی مغفرت فرمائے افتخار احمد ہو اللہ پاک جنت نصیب کرے یہ اس نے صاف پانی بڑا کام کیا ہے اسلام علیکم زفر نکی ویلفر فانڈیشن کا پراجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے جاری ہے آج کا پراجیکٹ مرہوم افتخار احمد صاحب کی فیملی نے مرہوم کے ایسال سواب کے لئے ڈونیٹ کیا اللہ تبارک وطالعہ افتخار احمد صاحب کی مغفرت فرمائے ناظرین جس علاقہ میں ہم موجود ہیں یہاں پہ بسنے والے دو بچے جو قوت گویائی سے تو محروم ہیں لیکن اشاروں کی زبان میں اپنی بے بسی اور محرومی بتا رہے ہیں کہ ہم کپڑے بھی یہی پہ واش کرتے ہیں یہاں سے جانور پانی پیتے ہیں اور ہم بھی یہی پانی پیتے ہیں جب ہم یہ پانی پیتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں دارد ہو جاتا ہے اللہ اکبر ایسے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسر ہوتا ہے خالق کائنات اپنی مخلوق پر رحمتیں فرمائیں احباب اس وقت وطن عزیز میں بسنے والوں کے واقعی بہت بڑے مسائل ہیں بے روزگاری مہنگائی علاج مغالجہ اور تعلیم جیسے مسائل ہیں لیکن ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑی پریشانی صرف ایک ہے پینے کا صاف پانی یہ عوام اور کچھ نہیں مانگتے صرف پانی مانگتے ہیں آپ اکیلے نہیں زفر نکوی ویل فیر فرونڈیشن ہر وقت ملک کے کونے کونے میں لوگوں کے دکھ درد باننے کی جدوجہت کر رہی ہے اور یہ سب کچھ آپ احباب کے تعاون و محبت سے ممکن ہو رہا ہے ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک وطالعہ زفر نکوی ویل فیر فونڈیشن کے تمام ڈونرز اور زین نیوز کے تمام ویورز کو حفظ و امان اور امن و سلامتی عطا فرمائیں آمین جا رب العالمین زندہ آباد زفر نکوی زندہ آباد زندہ آباد احترار احمد کو اللہ پاک جنت نصیب کرے آمین اس نے صاف پانی بڑا کام کیا ہے صاف پانی اس گھو میں نیتا اس نے صاف پانی دیا بڑا بڑا شکریہ اس کا اللہ پاک اس کو جنت میں عالی مقام دے زفر نکوی تو دے اللہ تعالی دے عجر سواب و نصیب کی اللہ تعالی دے کامیاب کی اللہ تعالی دے لہارو متقریفوں اوان محفوظ ساتھی